بسم اللہ الرحمن الرحیم عدت کے دوران گسل کرنا یعنی نہانا کیسا ہے کیا جو عدت میں بیٹھی ہے چاہے وہ طلاقے کی عدت ہو یا خلا کے بعد عدت گزار رہی ہو یا شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزار رہی ہو تو ان عدتوں میں چاہے کسی بھی طرح کی عدت ہو کیا عورت گسل کر سکتی ہے نہا سکتی ہے مسئلہ کیا ہے جیسے کہ مسئلہ یہ ہے فتاوہ شامی میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسئلہ ملے گا اسی طرح بیشتی زیور میں حصہ نمبر چار صفحہ نمبر دو سو انیس پر بھی مسئلہ ملے گا مسئلہ یہ ہے کہ گسل کرنے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے گسل کر سکتی ہے ہاں گسل کرنے کے لیے گھر سے باہر جا کے ایک کلومیٹر باہر جا کے یا کسی تالاپ پہ جا کے گسل کرنا یہ تو گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی ہے ہاں گھر کے اندر رہ کر اگر گسل کرتی ہے اپنے ہی گھر میں رہتی ہے اور گسل کھانے میں جا کر گسل کرتی ہے جیسے عام طور پہ گھر کے آج جو احاطہ ہوتا ہے عدد کا مطلب لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی روم میں بیٹھی رہے گی ایک ہی کمرے میں بیٹھی رہے گی باہر نہیں جا سکتی اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی ایسی بات نہیں ہے پورے احاطے میں جو باؤنڈری ہے گھر کی جو باؤنڈری ہے گھر کا جو احاطہ ہے گھر کا جو دو چار کمرے ہیں پانچ کمرے ہیں اس میں بیتو الخلا ہے اس میں استنزہ خانہ ہے اس میں کچن روم ہے اور دوسرے کمرے ہیں تو تمام پورے گھر کے اندر جہاں چاہے گی وہاں جا سکتی ہے کوئی بات نہیں لیکن ہاں گھر کے علاقے سے باہر نکلنا اس کے لئے منع ہے اس احاطے سے اس باؤنڈری سے باہر نکلنا منع ہے تو کہنے کا مقصد تھا اگر گھر گھر اسی علاقے میں اسی احاطے میں رہ کر کرتی ہے پھر کوئی دکت نہیں چاہے پچاس مرتبہ دن میں گھر کرے چاہے ایک مرتبہ بھی گھرنے کرے اس کو اختیار ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ عدد کے دوران گھر کرنے پہ نھانے پہ پابندی نہیں ہے مسئلہ صاف ہے لیکن ایک مسئلہ اور بتا دوں گھر کے بعد کنگھی کرنے پہ ذرا تفصیل ہے اور گسل میں بھی ذرا تفصیل ہے گسل میں تفصیل یہ ہے کہ اس میں کوئی خسبو وغیرہ کا استعمال نہیں کرے ہاں عام طور پہ جسم کی صفائی کر لے یا کوئی ایسا سابون وغیرہ استعمال کرے جس پہ کوئی خسبو نہیں ہو کیونکہ زیب و زینت اختیار کرنا کوئی خسبو والی چیز استعمال کرنا یہ عدد کے دوران جائز نہیں ہے اسی لئے سیمپو وغیرہ خسبو والے سیمپو ہوتے ہیں وہ سب استعمال نہیں کرے صرف پانی وغیرہ سے اپنے جسم کو صاف کرے گسل کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گسل کرنے کے لئے متضاب بول رہے ہیں تو چلو سیمپو ہوتے لگا کے اور سابون امور لگا کے جسم سے خسبو ابھارتے ہوئے جسم سے خسبو نکالتے ہوئے گسل کھانے سے نکلے گی ایسا نہیں ہے اسی لئے اس کی بھی وضحات بہت ضروری تھی تو گسل کرے گی لیکن اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے جیسے میں بتایا خسبو وغیرہ استعمال نہیں کریں اسی طرح گسل کے بعد کنگی کرنے میں بھی ہے کنگی کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن ہاں اگر ضرورت پیش آ جائے بال خراب ہونے لگیں یا بال میں کوئی کسی طرح کا بگاڑ ہونے لگے یا جون سر پہ جون ہونے لگیں یا کوئی اور مجبوری ہو تو کنگی کرنا اب جائز ہوگا لیکن وہ بھی موٹے دانے والے کیونکہ پتلے دانے والے جو ہے کنگی میں اس کا بال اچھی طرح سے سوار جائے گا اور زینت کے طریقے پہ چلا جائے گا وہاں آپ ضرورت میں داخل نہیں سمجھا جائے گا بلکہ سمجھیں گے کہ زینت اختیار کر رہی ہے بلکہ جو ہے بال اچھی طرح سے سوار رہی ہے ایسا محسوس ہونے لگے گا اسی لیے کہ فقہ کہتے ہیں کہ نہیں اب ایسی صورت میں وہ باریک والی جو ہے باریک والی کنگی استعمال نہیں کر سکتی بلکہ موٹے دانے والی جو کنگی ہوگی اس سے اپنے سر کو صاف کرے جھاڑے تاکہ جو گندگی وغیرہ سر پہ ہے وہ دور ہو جائے ضرورت کے وقت اگر کنگی کرنے کی ضرورت نہ ہو تو پھر اب کنگی جائز ہی نہیں ہے مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے گا بڑا پیش چیدہ تیڑا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں